السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل احساس امرجنسی کیش پروگرام سے تو آپ سب بھی واقف ہیں جس کے ذریعے ایک رور بیس لاکھ مستحق افراد کی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے مدد کی جا رہی ہے لیکن دو مئی کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ مزدوروں کے لیے بھی ریلیف فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس پروگرام کا نام احساس لیپر پروگرام ہے جو کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے مزدور یا ڈیلی ویجرز کے لیے ہیں تو بغیر کسی دیر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروگرام نے آپ میں ریجسٹر کیسے ہونا ہے تو سب سے پہلے ویورز آپ نے اپنے براؤزر میں جا کے پی ایمو سرچ کرنا ہے پی ایمو سرچ کریں گے تو یہ آپ کے پاس پہلا لنک آ جائے گا پرائم منسٹر آفیس اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پرائم منسٹر آفیس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ فلیک کے نیچے احساس لیپر پروگرام کا آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا کہ آپ ڈریکٹ وہاں سے جا کے بھی جو ہے اسے اوپن کر سکیں گے اب آپ کے پاس ایک ویب سائٹ آ گئی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا فارم جو ہے وہ فیل اپ کرنا ہے فارم فیل اپ کریں گے تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد موبائل اپریٹر آپ کی جو سیم ہے وہ جس کمپنی کی ہے موبی لنک یو فون ٹیلینار وارد اور زونگ ان میں سے آپ نے وہ کمپنی سیلیکٹ کرنی ہے آگے یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے یہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر دیا یہاں پہ آپ تصویر میں دیا گیا یہ جو کوڈ ہے وہ انٹر کریں گے یہ کوڈ انٹر کر دیا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد یہ سوپشن سے آپ تصدیق کریں گے تصدیق کرنے سے پہلے یہ ٹرمز انڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کا روزگار مجودہ حالات میں متاثر ہوا ہے اور آپ کے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت بارہ ہزار پر امداد حاصل نہیں کی تو وزیراعظم کوڈ ریلیف فرنڈ سے امداد حاصل کرنے کے لیے یہاں اندراج کریں یعنی کہ اگر آپ نے احساس ایمرجنسی کیش سے پیسے نہیں لیے تو آپ اس پروگرام میں اہل ہیں اگر اس پروگرام کے ذریعے آپ کو پیسے مصول ہو گئے ہیں تو پھر آپ اہل نہیں ہیں یہاں سے آپ تصدیق کریں گے اب تصدیق کرنے کے بعد آپ یقین بھی بنائیں گے کہ آپ کی تمام طرح جو ہے وہ معلومات درست ہے یہ یہاں پہ آپ کا شناکتی کار نمبر جو آپ نے انٹر کیا وہ آگیا آپ کا موبائل نمبر آگیا آپ کا نام آگیا یہاں سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ میرا آئی ڈی کار نمبر ٹھیک ہے آپ یہ آگے آپشن ہے کہ آپ کی عجرت یومیاں ملتی تھی یا مہانہ آپ روزانہ جو ہے وہ ڈیلی ویج پہ کام کار رہے تھے یا آپ کو تنخواہ مل رہی تھی منتھلی مہانہ تو یہاں سے آپ منتخب کار لیں گے جو بھی آپ کا سسٹم تھا دیاری مل رہی تھی یا مہانہ تھا تو آپ یہاں پہ وہ آپشن اپنی مرضی کے مطابق آپ نے چوز کار لینا ہے اب یہاں سے آپ اپنا پیشہ منتخب کریں گے کہ جو بھی آپ کام کرتے تھے آپ کسی پرائیویٹ سکول میں ٹیچر تھے آپ الیکٹریشن کا کام کر رہے تھے آپ بورچی تھے آپ بڑھائی تھے آپ بیکاری تھے آپ بیوٹیشن تھے آپ کا کام حجام کا تھا آپ خاکروپ کا کام کر رہے تھے خدمتگار تھے ریسٹورانٹ میں آپ ویٹر تھے درزی تھے دستکاری کا کام کر رہے تھے دکاندار ہیں دوبی ہیں یا کوئی بھی اور پیشہ یا آپ کا کوئی ذاتی کاروبار تھا یا آپ سپاہی تھے یا آپ فوڈ ڈلیوری کی سروس میں تھے آپ کلی تھے آپ لوڈر تھے آپ لوہار تھے آپ مالی تھے آپ مہیگیر تھے آپ مزدور تھے آپ مستری تھے آپ معلم تھے موٹر مکینک تھے موچی تھے مویشی پال کے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے یا کوئی مکینک تھے یا نان کا کاروبار تھا آپ کا تندور وغیرہ کا یا آپ نرس تھے ویلڈر تھے ٹرانسپورٹ میں آپ کنڈکٹر تھے پلمبر تھے پالشر تھے پینٹر تھے چوکی دار تھے چپڑا سی ڈاکیا کاریکر کانکن کلرک گریلوم لازم ان میں سے جو بھی آپ کی جو ہے وہ کیٹا کری تھی آپ اسے چوز کر لیں گے آپ نے اپنے حساب سے کر لے رہی ہیں آپ کی اندازن مہانہ آمدن کیا تھی کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ اگر آپ ڈیلی بیج پہ کام کار رہے تھے تو آپ کے کتنے پیسے تھے بانتے تھے منتھلی اور اگر آپ کی تنخواہ تھی تو کتنی تھی آپ نے اپنے ہزار اپنے حساب سے کل لینی ہے کہ دس ہزار سے کم تھی دس سے پندرہ کے درمیان تھی پندرہ سے بیس تھی بیس سے پچیس تھی جو بھی آپ کی سیلری تھی یہ انڈ تک پچاس ہزار سے زیادہ تک آپشن ہے تو آپ نے اسے جو ہے وہ سلیکٹ کل لینا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ملازمت کس طریق کو ختم ہوئی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چوبیس مارچ سے جو ہے وہ بقیادہ لاکڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا انڈسٹری بند ہوئی تھی کاروبار بند ہوئے تھے تو آپ نے اس حساب سے اپنی ڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے یہ یہاں پہ ڈیٹ آگئی ہے آپ اپنے حساب سے دے دیں اب وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسرے روزگار ہیں کہ آپ ملازم تھے یا آپ کا کوئی اپنا کاروبار تھا اب آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے اب کہتا ہے کہ آپ کے مالک ٹھیکے دار آجر کمپنی کا کیا نام تھا کہ جس فرم میں آپ جوب کر رہے تھے اس کا نام کیا تھا جس دکان پہ آپ کام کر رہے تھے اس کا کیا نام تھا جو بھی کام تھا وہ آپ یہاں پہ بتا دیں گے میں نے یہاں پہ ادرز ٹائپ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے کر لیں اب موبائل اپریٹر دوبارہ کہتا ہے کہ آپ منتخب کریں جس کی آپ کی سم ہے وہ آپ نے موبیلنگ ٹیلینار یو فن جا یہاں سے منتخب کر لینا ہے کہتا ہے کہ آپ کا جو مالک ہے ٹھیکے دار ہے اس کا موبائل نمبر کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے جو بھی آپ کا سربراہ تھا آپ کا دکان کا مالک تھا یا آپ جہاں پہ کام کر رہے تھے کوئی بھی کام تھا وہ شاپ کا مالک تھا کوئی دفتر کا مالک تھا آپ کا افسر تھا ٹھیکہ آپ کا سینئر تھا اس کا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ اوپر آپ نے اس کا موبائل اپریٹر منتخب کرنا ہے اس نے یہاں پہ وضاحت نہیں کی آپ کا تو پہلے ہی ہو چکا ہے یہاں پہ اس کا آپ نے جو ہے وہ موبائل اپریٹر یہ اپشن نیچے آنا چاہیے تھا جو مجھے سمجھ رکھی ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا تحصیل اور زلہ جو ہے وہ منتخب کرنا ہے جو بھی آپ کا تحصیل زلہ ہے یہاں پہ پاکستان کے تمام جو ہے وہ زلے اور تحصیلیں جو ہیں وہ درج ہیں میرین نے فیصلہ باپ کیا ہے تو یہاں پہ وہ آگر جو بھی آپ اپنا زلہ منتخب کریں گے اس میں سے آپ کی تحصیل پوچھ لے گا آبا کہتا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک عریب خاندان سے اور میری ملازمت مجدوری کرونا کے باعث متاثر ہوئی ہے میرے خاندان کے کسی فرط نے احساس امرجنسی کیش کے تحت بارہ ہزار پہ امداد حاصل نہیں کی وہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ حلفاً یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میرا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم نے بارہ ہزار پہ جو ہے وہ وصول نہیں کیا اب ہم جو ہے اس اپلیکیشن کو جمع کروا دیں گے وہ کہتا ہے کہ وزیراعظم کووڈ نائنٹی ریلیف فنڈ میں اپنی معلومات دینے کا شکریہ آپ کو پروگرام کا حصہ بنانے کے بعد آپ کو میسیج کر دیا جائے گیا تو یہ ساری ڈٹیل تھی ویورز اس طرح جو ہے اگر آپ نے پہلے اپلائی نہیں کیا تو آپ احساس لے پر پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کے مطلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا میں آپ کی برپور رہنمائی کروں گا اور اگر آپ کسی ایسے دوست حباب کو جانتے ہیں جو خود یہ ریجسٹریشن نہیں کر سکتا آن لائن تو آپ اگر وہ مستحق ہے تو لازمی اس کی جو ہے وہ ریجسٹریشن کر دیں تاکہ کسی غریب کا بلا ہو سکے کربلا ہو بلا یہی ہمارا دین کہتا ہے یہی ہمارا قانون کہتا ہے تو اسی طرح میری آنے والی ویڈیوز کو واج کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ